بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص بیمار تھا جس کو کوئی جن ستا رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مذکور آیات پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا وہ اچھا ہو گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اس جن کو جلا دیا اللہ کی قسم ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص بالیقین کے ساتھ پڑھے کسی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح شام مذکورہ آیاتیں تلاوت فرماتے رہیں تو ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی الحمدللہ ہم سلامتی اور غریمت کے ساتھ واپس لوٹے اور وہ آیتیں یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے جو شخص اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں اور کہو اے میرے رب تو بشک اور رحم کر ہم پر تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے تو جو شخص یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جنات سے بھی افاظت فرمائیں گے اس کی جان مال کی بھی افاظت فرمائیں گے اور ہمیشہ وہ سلامتی میں رہے گا اور صبح شام یہ پڑھے گا جیسے وہ بیمار شخص نے پڑھا تو حضرت عبداللہ نے اس کے کان میں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن ان جنات جو اسے تنگ کر رہے تھے وہ اس آیت کے پڑھنے سے جل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ان آیتوں کے اگر کوئی ایمان والا شخص یقین کے ساتھ پڑھے تو پہاڑ جیسی آفت بھی اس سے ٹل جائے تو میرے محترم بھائیو دوستو امید چاہیے کہ ہم ان آیات کو صبح شام پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری افاد فرمائیں گے